پوچھا ہے جی امی ابراہیم نے کہ میرا بڑا بھائی ہمارے گھر کے اندر کتے اور بلی کاروبار کی غر سے پالتا ہے وہ جن کے وجہ سے بہت ناپاکی ہوتی ہے اور ان جانوروں کے بچے گھر کے اندر ہی غسل خانے میں رہتے ہیں بھائی بات نہیں مانتا کیا اس کو اس بات کا اس صورت میں گناہ ملے گا جی دیکھیں جانوروں کا پالنا اور ان کو بیچنا اس کی تو گنجائش ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے اس سے کوئی اور خرابی پیدا نہیں ہونی چاہتا ہے یہ بھی ہے کہ کتا کہ وہ کام بیچ رہا ہے اگر مطلب عام جیسے فیشن کے طور پر لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ گھر میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا کتا ہے وہ کوئی حفاظت کرنے والا کتا چوکی دار نہیں تو اس قسم کے کتے کو بیچنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کے بھائی کا یہ عمل کئی وجود سے اس میں خرابیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسے پورے گھر کے اندر ناپاکی پھیل رہی ہے اور نمازوں میں ہر چیز میں مسائل پیدا ہوتے ہوں گے بدبو ہوتی ہوگی قرآن کریم کی تلاوت دار ہے ایسی جگہ نہیں کرنی چاہیے جہاں پر بدبو ہو تو پورا گھری بدبودار ہو جائے پھر کہاں تلاوت ہوگی نماز کہاں پڑھیں گے ناپاکی کے مسائل بھی ہیں اور سب سے بڑی بات ایزہ ہو رہی ہے جس سے یعنی بلکل گھر کے اندر جو ہے ایسے جانوروں والا ماحول آپ نے جنگل کا ماحول بنا دی تو یہ ساری خرابیاں ہیں اور پھر میں نے کہا بیچنے میں بلی کا بیچنا تو چلو بلی کو تویسے آج پر بہت چل رہے ہیں ہاں ایک خط تک اس کی گنجائش ہے لیکن یہ جو کتے کا بیچنا ہے خاص طور پر یہ جس قسم کے کتے ہیں تو اس سے ان کے آمدنی بھی حرام ہو رہی ہے تو لہذا آپ کو ان کو صحیح کیسے سمجھانا چاہیے پیار محبت سے اور آپ کی بھائی کو بھی اس چیز سے پیچھے اٹنا چاہیے